جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو دس بھنا دیں گے ہر سنت نیکی ہے کی نہیں ایک سنت پر عمل کیا تو دس بھنا ملے گا دس بھنا سواب ہو جائے گا سواب کے لئے ایسے سمجھو جیسے کسی نے ہم کو توفے میں دس روپے دے گا پھر دس روپے میں اور اضافہ ہوا اب بیس ہوئے بکیس ہوئے چالیس ہوئے اس طرح اضافہ ہوتے ہوتے کبھی پکم ہو جاتی ہے کی نہیں ایسے ہی سواب کا بھی زخیرہ ہوتا رہتا ہے ہم عبارت کی طور پر اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام کریں گے اخلاص سے تو نیکی ملے گی اور ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی اس کا اثر اس کا فائدہ اس کی برقات دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی شکل میں عطا فرمائیں گے لیکن نیکی کا عجر و ثواب جو ہے وہ آخرت میں ملے گا اس لئے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا وزن جو اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہد پہاڑ کے برابر ہے اہد پہاڑ گیارہ کلیومیٹر لمبا ہے اور کتنا اونچا ہے اور پہاڑ ہے پھر وہ پتھر ہے ایک نیکی کے ثواب کہ اہد پہاڑ کے برابر کر رہے ہیں تو اگر کسی کو ایک ہی نیکی کے ثواب دنیا میں دے دیں تو دنیا میں اس کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں اس نے ثواب کو محفوظ کر سکے ہے کوئی کس کے پاس دے دے گا ایک نیکی کے ثواب دنیا میں اگر دیا جائے تو وہ ضرور رکھنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں اس لئے اس کا انتظام یہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امانتاً محفوظ ہو گئی آپ کے نام آمال مل کر آپ کے خاتم میں لکھ دی گئی جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گی توڑا زخیرہ ملے گا آپ کو رکھا ہوا نیکیوں کا کیا بات کماری مل ہاں آچھا ہاں وہاں جہاں گر میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پانی نہیں آرہا نل بلتے ہیں موٹر چالے کر کے پانی پھلتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پھا رہا ہے یہ مولا ہے ٹھیک تو اللہ تعالیٰ اگر نیکیوں کا سواب ہم کو یہاں دنیا میں دے دیں تو ہمارے پاس کہیں کوئی انتظام نہیں ہے نہ سرکاری طور پر ہے نہ اسمائی طور پر ہے نہ انفرادی طور پر ہے کسی طرح کا کوئی انتظام نہیں کہ ہر شخص اپنی نیکیوں کی یہاں دنیا میں رکھا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نیکیوں کا آجر سواب وہاں رکھا ہے اور وہاں اس کو دیا جائے گا اور جنت میں اتنی وساط ہے کہ اس سب سما جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی آئے گا تو اس کی نیکیوں کا بہت بڑا زخیرہ اس کے سامنے آئے گا آپ نے نیک عمل کو پساک مناسبت پیدا کرنے کے لئے کہے گا کہ یا اللہ یہ اتنا بہت زخیرہ سواب کا اتنا عجر سواب کا زخیرہ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں تو ایسا کوئی عمل میں نے نہیں کیا تھا جو اس معاصلت سے اس کا یاد رہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد علائیں گے تم نے فلاں کام کیا تھا کس نے اسے کیا تھا آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے اخلاص اچھی کو کرتے ہیں اللہ تو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے کوئی کام کرنا یہ اخلاص کرتا ہے کہلاتا ہے کوئی بھی کام ہو نیک کام ہو عمل صالح اللہ کی رضا کیلئے تو اللہ تعالیٰ کہیں انخلاک کام کیا تھے atyں نے ہاں کیا تھا تم نے میری رضا اور خشمدی کے لئے کیا تھا ہاں آپ کو راضی خوش کرنے کی نیت سے ہی کیا تھا تو کوئندہatzہ میں نے تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا اور میں میں نے اس عمل کو قبول کرنے کے بعد جو عجر رکھا اسے عجر کی تربیت کی اس کو بڑھاتا رہا حدیث پاک میں مثال جی ہے جیسے تم میں سے کوئی شس گھائے پالتا ہے اس کا بچہ ہوتا ہے لکنی چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ بڑا ہوتا جلا جاتا ہے کی نہیں جب پیدا ہوا تھا تو اس کا وزن پانچ کلو دس کلو تھا اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا وزن کتنا ہو جاتا ہے کوئی ڈیڑ کنٹل کوئی دو کنٹل ہو جاتا ہے نہیں وہ تربیت اور پرورش کا ہوتا ہے اس مثال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کی پرورش فرماتے ہیں وہاں اور اس کے ثواب کو بہاتے رہتے ہیں لیکن کون سے نہیں کیا جس نیک کام کو ہم نے اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے کیا ہو وہ نیک کام کہلاتا ہے اور اسی قادر زواب کو کہلاتا ہے اور اگر اللہ کی رضا و خسندی کے لیے ہم نے وہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا اور نہ وہ قبول ہوگا اور نہ اس کا کوئی عذر ملے گا حضیٰ پاک میں تین مثالیں دی گئی ہیں کہ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے سب ہی حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے میں نے تمہیں فلا نعمت دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا فلا نعمت دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا قرآن پاک بھی فرما گیا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ حاضر ہوں گے تم ہمارے پاس تو لوگ کر آنا ہی ہے تو جو نعمتیں دنیا میں تم نے حاصل کی ہیں ہماری ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا یہ سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کو جواب دینا ہوگا تو جس شخص نے جو نیک کام کیا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کا وہاں اندراج ہوگا اور اسی پر ساری کا روائی ہوگی اور جس نے عمل تو کیا وہ نیک صورتاً وہ عمل نیک تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا ہوگا اس کا اندراج وہاں نہیں ہوگا نہ اس کا کوئی چھلا ملے گا تو حدیث وفاق میں تین لوگوں کی مثال بطور خاص بھی ہوئی ایک عالم دین کو بلائے جائے گا سن لیں یہ طلبہ طلبہ جو آئے ہیں یہاں دین ہاں سے بزننے کے لیے ایک عالم کو بلائے جائے گا ہاں کیا بات ہاں کیا بات ہاں کیا بات ہاں کیا دیا گیا ابھی چالو ہوگا موٹر چلنے کے بعد ہاں ہاں وہ گئے ہیں ہاں ہاں یہاں سے گئے ہیں ابھی موٹر چالو ہو جائے گا آئے گا پھانی تھوڑا دار کروں ہاں جو غسل غان ہے ابھی دل خلا میں وہ وہی رہے ہیں ابھی پھانی پہنچے گا سن لے گا تو ایک عالم دین کو بلائے جائے گا جس صورت عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے میں نے تم کو علم کی نعمت سے نوازا تھا اپنے علم کی نعمت دی تھی تمہیں تم نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کی تعلیم کی بچوں کو پڑھایا مدرسے میں اور تعلیم کو تصنیف کا کام کیا کتابیں لکھی میں نے اور اخبارات میں بھی مضامین دیئے رسالوں میں بھی مضامین دیئے سب علمی بات علم کی نشر و اشاعات کی بنے دنگی بات کرتا رہا ہے یہ جواب ہوگا اس کا دنیا میں اس نے یہ کیا تو وہ بتائے گا آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک نیسے ہو تم تم نے یہ کام ضرور کیا تم نے درس بھی دیا بچوں کو پڑھایا بھی تمہاری تربیت سے عالم بھی بنے طلبا اور تمہارے مضامین بھی شاعر ہوئے ان کو لوگوں نے پڑھا بھی ان سے رہنوائی بھی حاصل کی سب کچھ کیا لیکن تمہارا یہ عمل جو تم نے کیا یہ مجھ کو راضی خوش کرنے کے لئے میرے لئے نہیں کیا بلکہ تم نے اس لئے کیا تھا تاکہ تم کو لوگ بڑا عالم سمجھیں عالم کہیں میرا اکرام کریں میری عزت کریں تحفہ ہدایہ دیں جہاں جاؤں میرا اکرام ہو میری شہرت ہو میرے علم کی مشہور ہو جاؤں تو وہ یہ عواص مکر خاموش رہ گیا کیا تو تھا یہ عمل ضرور تو صورتاً یہ عمل تھا صرف لیکن حقیقت اس کی روح جو عمل کی تھی وہ کیا وہ کہ اللہ کیوں راضی کرنے کے لیمیت سے اگر کیا ہوتا تو اللہ تعالی اس کا صلح دیتے کوئی وہاں لہذا جب اللہ کی رضا کیلئے نہیں کیا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو جاؤں جہنم میں لے جاؤں پہنچائیں جانم میں ایک عالم اس کو جانم میں بھیجا جائے گا ایک مجاہی کو بلایا جائے گا جو جہاد میں کفار سے جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہیر بھی ہو گیا جانمی بھی اللہ تعالی اس کو حاضر کرتے اس سے پوچھیں کہ میں نے تم کو قوت و شوقت دیتی اور فرن حرب مہارت دیتی سب کچھ تھا تم نے اس کا کیا حق ادا کیا تو وہ کہے گا کہ میں نے جنگ کی اسلام کی شخص میں داخل ہو کر اور جہاد کیا میں نے لڑتا رہا یہاں تھے کہ میں خود شہیر ہو گیا جو میں نے کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہوں تم نے یہ کیا لیکن تم نے میری رضا و قسمدی کیلئے نہیں کیا بلکہ اس لئے کیا تھا تاکہ ان کو بہادر و شجاہ کریں بنا بنا بہادر تھا اتنا مقابلہ کیا اتنوں کو مارا یہ سب چورت ہو جائے تمہاری اس لئے کیا تھا اللہ تعالی تو حقیقت کو جانتے ہیں کہ نہیں وہاں کوئی چیز صفی ہوئی نہیں ہے علیم و خبیر ہے مسیر ہے سب کچھ ایسے آج میں کہا جاتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں اس قسموں پر لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہم اللہ تعالی کی نظر میں ہر وقت ہیں سورتاً بھی اور حقیقتاً بھی سب معلوم ہیں اللہ تعالی ہمارا ظاہر اور باطن اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا لیکن اس غرض سے تم نے کیا خاموش ہو جائے گا وہ کہ واقعی اس میں جائے گا کہ میری رضا کچھ نہیں دی رہی ہے میرے لئے کچھ نہیں کیا تو جو جس کے لئے کیا تھا وہ ہو گیا پورا تو ان کو دنیا میں اس کا صلح مل گیا جو ان کو بھی جاننا میں مل گیا دو ہو گئے یہ تیسرا بلائے جائے گا جس کو اللہ نے مال کی نعمت سے نواز آتا ہے کثیر مال کی جائے رہا ہے وافر مطار میں اور اس کے اندر سخاوت کی صفت بھی تھی وہ سخی تھا جو غریب آتا اس کی امداد کرتا سخاوت کرتا کوئی مدد سے والا پہنچا جندے کے لئے اس کو بھی دے رہا ہے کوئی غریب آگیا اس کو یہ غربات پروری بسارد اپنے مال کو خوب تقریم کرتا تھا بڑی سخاوت ماہر جیسے حاتم تائیر ہے کوئی سخاوت بھی تو وہ یہی جواب دے دے گا کہ آپ نے مال دیا تھا میں نے غریبوں کی مدد کی مددوں میں تعاون کیا اور پریشان حالوں کی پریشانی میں مدد تھی اس طرح کیا اپنے نصف پر ترجیح دے گا اور ان کے لئے سب کچھ کیا میں نے اللہ تعالیٰ فرمائیں یہاں ٹھیک ہے تو تم نے یہ سب کچھ کیا اسی بات یہ کہ تم نے میرے لئے نہیں کیا بلکہ اس لئے کیا تھا تاکہ تم سخی مشہور ہو جاؤ لوگ دنیا میں تو سخی کہیں جہاں تا یہ عمل دنیا میں ہو گیا اس کا صلاح بھی دنیا میں مل گیا تمہیں اب جہنم میں ملنے جائیں اس طرح اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سوال فرمائیں گے تو جس نعمت کو ہم نے اللہ کا باغی بن کر استعمال کیا اس کے لئے بہت مشکلات ہوں گی اور جس نعمت کو اللہ کا بندہ بن کر استعمال کیا اس نعمت کا حق ادا کرنا بندگی ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو کیا نعمت جو بھی نعمت ہم دیتے ہیں اس نعمت پر تمہارے لئے شکر ضروری ہے شکر کرو اور جب نعمت کی ہاں پوچھ کچھ ہوگی تو اس نے شکر پائے نہیں جائے گا ظاہر بات ہے کہ اس نعمت کا کیا حق ادا ہوا نتیجہ کیا ہوا آنے جیسے ہوا اس لئے اپنے ہر کام میں ابھی سے بچپن سے عمل نیت مقدم ہوتی ہے عمل پر پہلے نیت ہوتی ہے عمل بعد میں ہوتا ہے تو اس لئے اپنے نیت کو پہلے درست کرو کہ ہم یہ کام کس لئے کر رہے ہیں اپنے دل میں اس کا استنظار کر لو کہ ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں بس اتنے کوئی مشکل نہیں کوئی بھی نیک کام کرو کس لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم کو اپنے پرسیوں کے حق معلوم ہو جائے گا تو ان کا حق ادا کریں گے بڑوں کا حق معلوم ہو جائے گا ان کا حق ادا کریں گے چھوٹوں کے حقوق معلوم ہو جائیں گے ان کا حق ادا کریں گے حتیٰ کہ جانوروں پر حقوق معلوم ہو جائیں گے جانور کبھی حق ادا کریں گے یہ اللہ کے لئے علم حاصل کرنا ہوا کہ اللہ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا اور وقت پر ان حقوق کو ادا کرنا یہی اللہ کے لئے ہے تو طلب علم میں یہی نیت ہونا چاہیے کہ علم کو حاصل کر رہا ہے اللہ کے لئے ہے اور اس کی محضاحت کیا ہے علم کے ذریعے سے ہم کو حقوق معلوم ہوں گے ہمارے نفس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے ہمارے بچوں کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے چھوٹوں کا کیا حق ہے بڑوں کا کیا حق ہے پڑوس والوں کا کیا حق ہے دوستوں کا کیا حق ہے استادوں کا کیا حق ہے ساتھیوں کا کیا حق ہے سارے حقوق کی تفصیل موجود ہیں حضرت والا تھانید اور اللہ مرکدوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نامی حقوق الاسلام برکھا ہے اس میں سب حقوق کو اجمالاً جمع کر دیا گیا ہے وہ کتاب یہاں ہونا چاہیے اور ایک ایک حق بچوں کو کچھ وقت مقرر کے ان کو یاد کرائیں جائے تاکہ وہ حقوق کو ادا کرنے والے بنیں جب حقوق کو ادا کرنے کے لیے علم حاصل کریں گے تو وہ علم اللہ کے لیے ہوگا اور اس پر عمل اللہ کے لیے ہوگا اس کی نشر و اشاعت اللہ کے لیے ہوگی تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرے کی شکل میں آئے گا اور جن لوگوں نے مددسے کا انتظام سمالا ہے جن لوگوں نے مالی تعاون کیا ہے دعاوں سے مال کے ذریعے سے مشورے کے ذریعے سے اپنی محنت و کوشش کے ذریعے سے جس طرح بھی کیا ہو ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے جائے اور اگر اس کام کے لیے یہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا پہنچے جائے ہمیں کو جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو دوسرے کیا بھی لے تو مجھے یاد آیا کہ ابھی اپنے سفر میں بھی کھنی ضرور پڑی تھی اس کو سنایا تو میں نے کہ حارم مشید نے مددسہ نظامیہ کے معاینے کا ارادہ کیا ان کو اطلاعات ملی تھی کہ مددسہ میں کام کی نوعیت اس طرح ہے اس طرح ہے کچھ شکایات موصول ہوئی تھی تو سمجھدار آدمی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شکایات موصول ہونے کے بعد اس کو تحتیق نہ کر لے اس پر عمل نہیں کرتا تو ان کو شکایات موصول ہوئی تو انہوں نے وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ کل سوا کو مددسہ نظامیہ کا معاینہ کرنا ہے اب لوگ سے چلے نہیں کر رہتا نظام بن گیا ایسے وقت میں پڑھنے پڑھانے میں مشہور تھے ایک دوسرے میں تقرار وغیرہ کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں ایسے وقت کا انتخاب گیا انہوں نے اور وہ وہاں پہنچے دیکھا مددسہ میں داخل ہو کر سب لوگ گئے بچے پڑھ رہے ہیں روشنی کا انتظام معقول بیٹھنے کا انتظام معقول کتابیں موجود آپس میں بچے تقرار بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں بعد مطالعہ میں بھی مشہور ہیں سب اسی بھی مشہور ہیں تو اجمالی طور پر دیکھ کر ہر مددسیر کو خوشی ہوئی آرے مددسہ میں بھی پڑھنے میں مشہور ہیں لگے ہوئے ہیں ایک درجے میں نیت گمان طلبہ سے آئند ہوا اساقیزہ سے کہ نظر اچھا ہے ماشاءاللہ ایک طالبین کو انہوں نے مطالعہ کرتے ہوئے تنہا دیکھا تو ان کا جی چاہا ہے کہ میں اس طالبین سے سوال کروں کہ یہ بھی محنت کیوں کر رہا ہے اس سے پوچھا مزید کے ذریعے سے اپنی المومنین نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی تم جو اتنی محنت کر رہے ہو اپنے علم حاصل کرنے میں مطالعہ وغیرہ کرنے میں مشغول ہو محنت و مشقت سے تمہاری غرض کیا ہے تم کیوں اتنی محنت برداشت کر رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد صاحب عدالت العالیہ کے جج ہے قاضی قاضی القضاء اس کو آج کل کہتے ہیں چیز جستس بڑا قاضی فیسے کرنے والا وہ سودے پر ہیں تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں صلاحیت و استعداد اپنے اندر پیدا کروں تاکہ میں بھی سودے تک پہنچ چکوں وہ جواب دے دیا تعلیم بھارو نشنی کا جاؤں بہتر پڑھو پھر آگے پڑھا ہے گشت کا سائی موائنہ گشت کی ایک اور تاریمی کو بلایا تھوڑے وقت سے اس سے پوچھا اس نے اسی سے ملتا وہ جواب دیا کہ میرے والی صاحب یا چچا یا فلا آگی سرکاری طور پر فلا ہو دے پر ہیں تو میں بھی اس حدے تک پہنچ چکوں اس لئے میں نے کر رہا ہوں تین چار کاری انہوں نے ایسا ہی جواب دیا پھوچھتے گئے وہ جواب سنتے رہے تو حارون نشید نے اپنے دل ہی دل میں جو شکایات سنی تھی اس کی چطیف ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنے سہنی طور پر کہ میں کل سے مدرسہ نظامیہ برخواست کر دوں گا اس لئے کہ یہ سب دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں عنوان ہے دین کا علم تعلیم میں دین ہے دین حاصل کرنے کا عنوان قائم کیا ہے لیکن مقصود سب کا دنیا ہے لہذا اس سے کوئی فائدہ نہیں مدرسہ برخواست کر دوں گا کل سے کیسے سوائے کر لیے واپسی ہو رہی تھی گشت میں پاپس آ رہے تھے دروازے کی طرف باب الداخلہ کی طرف تو ایک اور تعلیم کو انہوں نے انہمار سے بہت زیادہ انہمار سے پڑھتے ہوئے دیکھا حیات ایک قضائیہ جو ہوتی ہے وہ بھی ظاہر کر دیتی کہ آدمی کس مقصد کیلئے لگا ہوا ہے یتا ہوا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس طرح سے ان کی نشید تھی اس میں انہمار تھا وزیر جو بولانے کیلئے گیا کہ امیر الممنین آپ کو بولا رہے ہیں تو اس تعلیم نے امیر وزیر کی طرف توجہ نہیں دی متوجہ نہیں ہوا وزیر نے پھر توجہ دلائی مطالبین نے جواب دیا کہ بھئی امیر الممنین ان کو کیا ذرورت یہاں آنے کی اس وقت ہم میرے مطالبین خلل لانے امیر الممنین ہو کر میرے مطالبین خلل اندار یہ تعلیم ان کا جواب وزیر کو وزیر کو کہہ رہا ہے وزیر تو وزیر ہوتا ہے عالی جماع ہوتا ہے جب اس نے تعلیم کا جواب سنا اور اس کی استعداد وزیر نے محسوس کر لیا کہ یہ تعلیم ہے اور اس کی استعداد ایسی ہے اس نے ایک بات بتائی اس نے کہا کہ سہرزادے امیر الممنین کی اطاعت واجب ہے جب یہ سنا کتاب منتر ہے وزیر نے کہا کہ امیر الممنین کی اطاعت واجب ہے امیر الممنین کا حق ہے کہ ان کی حکم کی فرما برداری کی ہے یہ ایک متوجہ کیا ان کو تعلیم نے فوراً اپنا کتاب بند کر کے فوراً خلا ہو گیا اور امیر الممنین کے پاس آلیا اسلام دیم امیر الممنین نے کہا چھوٹے بچوں کیوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ سے زیادہ اپنی مختصر زمال ہے تو خاموش ہوا خاموشی مطلب یہ تھا کہ آپ فرمایا کہ آپ اتنی محنت اور مشقت جو برداشت کر رہے ہیں یا بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کی غرض کیا ہے غرض کیا ہے نیت کیا ہے عمل پر مقدم ہوتا ہے کہ نیت کا ماملہ اور غرض کا عمل بعد میں آتا ہے اور غرض غائط اور نیت اس سے پہلے ہوتی ہے تو عمل کو تو انہوں نے دیکھ لیا کہ عمل یہ ہو رہا ہے خاصلانے لیکن ان کی غرض اور نیت تو مخفی تھی وہ تو پتہ نہیں تھا اس لئے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کس لئے ایسا کر رہے ہیں جیسے اور قلوال سوال کیا تھا ان سے بھی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا ہے مختصر یہ دین کا علم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات اور احکام رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیے ہیں اپنا بھی حق رکھا ہے اور اپنے بندوں کے بھی کچھ حقوق بہامل کر رہے ہیں میں اس لئے میں حاصل کر رہا ہوں تاکہ حقوق کی معرفت ہو جائے تو میں اللہ کا بھی حق ادا کروں اور بندوں کے جو واپس میں حقوق ہیں ان کو بھی ادا کروں مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہمارا اوپر نفس کا کیا حق ہے اولاً بڑوں کا کیا حق ہے ماں باپ کا بیوچے ہیں تو ان کا کیا حق ہے ہم کہیں رہتے ہیں پڑوس میں ہیں ان کا کیا حق ہے زارہ حقوق کی ایک تفصیل ہے علم دین میں تفصیل ہے پڑھا ہی جاتی ہے کتاب میں سب ہے موجود ہوا تو میں اس لئے عادل کر رہا ہوں تاکہ ان حقوق کی معرفت ہو جائے اور جس حق کے ادا کرنے کا وقت آئے میں اس حق کو ادا کروں یہ نیت نیت صحیح ہے کہ نہیں جس کی نیت صحیح ہوتی اس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے تو ان کی نیت کو سنا اور ان کے عمل کو دیکھا امیر المومن اور کہاں گی جائی ان کو بھی دیا واپس وہ جو ابھی تین چار طلبہ سے سوال کے بعد فیصلہ کیا تھا اپنے ذہن میں کہ کل سے نظامیہ کا برخواست کر دوں گا سب دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں اب انہوں نے اپنی اس سرادے کو ظاہر کیا وزراء پر کہ اس سے قبل چند بچوں کے جوابات سے میں نے صحیح کر لیا تھا کل سے وزر سے نظامیہ کا سب برخواست کر دوں گا شاہی خزانہ فضول ضائع ہو رہا ہے سب دنیا طلبی میں دین کے لئے کوئی نہیں ہے امیر المومنین حارون رشید کتنے دیندار تھے دو سو رکعت نفر روزانہ پڑھتے تھے فرائض کے علاوہ یہ تھے بادشاہ وقت سے ان کی دینداری کا یاد تو انہوں نے سوال سے بعد پھر یہ کہا کہ فیصلہ تو میں نے یہ کر لیا تھا کہ نظام کو برخواست کر دوں گا لیکن اب اسے ایک طالبی میں کے لئے مدد سے کہ نظام جاری رکھوں گا اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جس طرح نے استفادہ کرنے لیکن مدد سے کہ نظام اسے ایک طالبی نہیں پہلے کیوں؟ اس طالبی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقصود بنا ہے اللہ کی خوشنودی کو پیشنے سے رکھا ہے یہی اصل دین ہے اور یہی آخرت میں کام آنے والا عمل ہے اور اسی کے سوائد و سمرات دنیا میں مرتب ہونے ساری مقلوب پر چنانچہ حیال علوم کتاب لکھی گئی ہے وہی امام غزالی ہیں جن کو ہم سے دے وہ بچے آخرین نے جنہوں نے جواب دیا تھا انہی نام امام غزالی ہم لوگ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حقوق کی معرفت اور دین کی باتوں کو جمع کیا جس کتاب کو احیال علوم کے نام سے تابیر کیا گیا اس وقت کے موجودہ علماء جو ان کے حاسدین تھے حجب کی وجہ سے ان کی کتاب کو جلایا جلا دیا ان کی کتاب کو کچھ زمانے میں ایسے پریس نہیں تھے یہ کتاب دکھی گئی پریس میں سبکر ہزاروں کی تعدد میں آ جائیں ہاتھ سے نسخے لکھے جاتے تھے جب اس کو جلا دیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا چند نسخے ہوتے ہیں ایک جلا دیا جو ایک کم ہو گیا اب تلاش سے ملے نہیں کہاں ہے کیا نسخہ ہے حسد میں اس کو جلایا ہے اس کتاب کو ایسے علوم معارف جو احیاء العلوم کے علوم معارف کو متعلق اقابل میں کہا ہے کہ قیامت تک اس سے استفادہ کیا جائے گا یہ ایک اخلاف کی برکت تھی کہ ان کو اس طرح جمع کیا اور حاسدین نے اس کو جلایا ہے جس شخص نے جلایا تھا ایک شخص نے خواب دیا ہے ایک نیک اور سالے شخص نے خواب دیا خود انہی نے خواب دیکھا جنہوں نے کتاب کو جلایا تھا اور خواب کیا دیکھا وہ بھی دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھے علماء تھے علماء کی فہرست میں تھے لیکن حسد کی بیماری بہرحال عالم کو بھی لگ جاتی ہے عالم کو دوسرے عالم سے حسد ہوتا ہے حضرت والاہ نے اللہ عنہ قضو فرمایا کہتے تھے حسد کی بیماری ایسی ہے جو ہمپیشہ سے ہمپیشہ کو ہوتی ہے علم کو کسی جاہل پر حسد نہیں ہوا کبھی جتنے جاہل ساشتار کتنا بڑا ہو علم کو اگر کسی علم میں کسی شعب علم میں کسی عنوان میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اس سے حسد ہوگا مالدار کو مالدار سے حسد ہوگا کسی کو ہمپیشہ کو ہمپیشہ سے حسد ہوگا علم کو حسد ہوگیا وہ حسد کے نبی ہیں انہوں نے کتاب جلا گیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میرا معاملہ جو میں نے کتاب کو آگ جلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختمت پیش ہوگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عدالت ہم؟ سب سے بڑی عدالت تو کہتے ہیں جنہوں نے کتاب جلا گیا دی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کو دیکھا اور اس کی تحقیق کی ان سے اخرار دی کیا آپ نے یہ کیا اخراری مجرم کیلئے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی دیکھنے والا گواہی دے کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا کسی گواہ کی ضرورت اس وقت میں ہوتی ہے جب مجرم اپنے عامل سے انکار کرے تو دو گواہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا یہ غلط بہنی کرنا ہے تو انہوں نے تحقیق میں سبتے بہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشا آپ کا یام انکار کیسے کرنے اخراری مجرم دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو کوڑے لگائے گا حضور کا حکم فوری طور پر قبلی عمل ہوتا تھا حضرات صحابہ کی شان تھی تو اس میں تاخیر نہیں جاتے تھے جیسے ہی سنا فوراً عمل کوڑے لگنا شروع عدالت میں جلالت مہیا رکھا جاتا ہے پہلے سے جب قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کوڑے دیے جائے تو جلالت آ کر اس کو کوڑے لگانا شروع کر دیتا ہے کسی کو اور کوئی سزا دیئے گئی اس کا نفاظ بھی فوراً ہوتا ہے تو حضور نے جب حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائے تو ان کو کوڑے لگائے گئے یہ خواب دیکھ رہے ہیں خواب میں ہے یہ ماملہ جب اٹھے ہیں سو کر تو ان کے جسم جسم کے اوپر کوڑے کے نشان آدھ تو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اپنے کانوں سے تھنا اپنے آنکھوں سے حضور کی زیارت کی اور حضور کی مجلس میں وہیں ان کے کوڑے لگائے گئے ان کوڑوں کے نشان آدھ پھر انہاں کیا کیا ہے اپنے اس خواب کا انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے حاجت سے اپنے حسد سے توبہ کرنا چاہے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر جناس کو خبر و شک کو بھی معاف کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے بڑی سے بڑی خطا معاف فرما دیتے ہیں تو بڑی سے بہت بڑی خطا کی ہے لیکن انہوں نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جو عمل جس طرح کیا جاتا ہے اس کی تلافی کی جاتی ہے تو اب اس کی تلافی کیا جاتی ہے تم نے کتاب کو جلایا ہے اس کی تلافی ہے کہ تم اس کتاب کو پھل لکھو تو تاریخ میں موجود ہے جن عالم نے اس کتاب کو جلوایا تھا اس خواب اور اس معاملے کے بعد انہوں نے سونے کے پانی سے اس کتاب کو لکھوایا ہے یہ تلافی کی مجھے بتانا یہ ہے کہ جو طالب علم اللہ کو راضی ہے اور خوش کرنے کے لیے جو عمل اختیار کرے گا علم حاصل کرے گا اس کی نشر و شاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مرتبہ ہے اور اس کے فویز و برکات تو قیامت تک قائم رکھا جائے گا اس کی حفاظت کی جائے گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو نازل گیا ہے حدیث قرآن پاک کی پوری وضاحت و تختیر ہے تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جو عالم دین اس طرح اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اس لئے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر طلب علم میں لگنا ہے اگر کسی نے اللہ کی رضا و خنوبی کی نیت نہیں دی ایسے ہی آگیا تھا اپنی نیت کی اصلاح کر لے اب نیت کر لے اور ہر وقت یہی نیت رکھے کہ ہم اس لئے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی و خوش ہو جائے اور ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو اس کا چلہ حضا فرمائے وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ تو انبیاء علم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین پہنچایا اللہ کے آکام کو پہنچایا اب محنت و مشقت برداشت کی وقت لگایا سرکس کیا لیکن کوئی معاوضہ مخلوق کی طلب نہیں کیا کہ ہم تمہارا کام کر رہے ہیں لہذا تم ہمیں یہ صلح دو وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ کچھ عجر نہیں چاہیے آپ سے کیوں؟ کام کرتا ہے اس کا عاجر تو ہوتا ہی ہے اس نے کو سونا چاہیے یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرتے ہیں وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ تو لوگوں کو سمجھنے کے لئے آگے برمایا یہ ہمارا عامل بلا عجر کے نہیں ہے اس کا بھی عجر ہے لیکن اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے اس عمل کا عاجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے تم اگر دینا بھی چاہو اس عجر کا عمل تو نہیں دے سکتے تمہارا اتنی استطاعت ہی نہیں ہے اس کا عاجر اللہ تعالیٰ عَلَمِينَ ہر طالب میں دین کو یہی پیش نظر رکھنا چاہیے مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اتنی استطاعت اکرام جو تنخواہ لیتے ہیں ایک معابضہ ہوتا ہے اس کا شران جواز ہے جائز ہے وہ لیں لیکن اپنے دل میں اس کو پیدا کریں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا صحیح ذر اللہ تعالیٰ 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 فرمائیں گے اس لئے مضمون یہی ہو مَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ ہم مخلوق کے اس کا عجر نہیں مانتے ہیں اے اللہ یہ تو آپ نے انتظاماً معاشی انتظام کے تحت آپ نے انتظام کر دیا ہمارے لئے لیکن ہم اس کو اصل عجر نہیں خیال کر رہے ہیں نہ ہم اس سے جبکہ تعلیم ہے مخلوق سے بلکہ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارا عجر تو آپ ہی کے پاس ہے ہم آپ ہی سے حضر کریں گے جب ہماری یہ نیت ہوگی اس کے بعد وہ ہمارا عمل ہوگا تو ہمارا عمل ہماری نیت کے مطابق ہوگا اور آخرت میں پورا پورا عادل اور ہم آپ کو اتواب ملے گا ضرورت ہو اللہ اگر ہوں بتا دیئے یہ ضرورت ہے تو ان سے پوچھئے بات سمجھ میں آگئی جو بتا رہے تھے یا کہیں کو کوئی اشکال ہے کوئی سمجھ میں آیا ہو وہ بتایا نہیں یا میں نے بیان میں کہیں پر کوئی غلطی یا کوتا ہی کی ہے تو اس کی نشاء نہیں کرے طلبہ ہے ماشاءاللہ اور عزیز کے طلبہ ہیں کوئی غلطی ہو رہی ہوتا ہے جیسے حافظ طرحی بڑھاتا ہے مسئلے پر ایک بڑھتا ہے آجے اور پیچھے حفاظ بھی ہوتے ہیں کی نہیں تو حافظ غلطی کرتا ہے تو پیچھے حفاظ جو سامین ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے لقمہ دینا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں سنائی ہیں اگر اس میں کسی کا قسم کا سقم ہے تو اس کی نشاء نہیں کریں میری اصلاح کے لئے مجھے بتائیں اور اگر صحیح ہے تو اس کو قبول کریں اس کو غور و فکر کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے میری نیت و عمل کی بھی اس پر عمل کی بھی اس پر عمل کی بھی اور آپ کی بھی انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور حضرت والا کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کامیابی کا تو اس کا حضرت والا فرمایا کہتے ہیں کہ کسی وقت موقع نکال کر دو رکعت نفل صلات الحاجت کے عنوان سے پڑھو اس وقت اپنی حاجت اور ضروریات کو اللہ سے مانگو کوئی چیز اللہ کی عطا کے بغیر ہم کو نہیں مل سکتی ساری دنیا کوشش کر لے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے لیکن اللہ کو اگر منظور نہیں تو کبھی نہیں مل سکتی یہ عقیدہ مومن کا ہے ہونا چاہیے اگر ایسا عقیدہ نہیں ہے تو وہ عقیدہ فاسد ہے جو چیز اللہ کو منظور ہوگی وہی ہم کو ملے گی اور جو ملنے والی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہم سے جدہ ہی کر سکتی ہے وہ ہم کو مل کر رہے گی کوئی اس کو چیننے پر خادق نہیں ہے تو فرماتے سے دو رکعت صلات الحضر پڑھو